بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سی وی فارمیٹری کے اوپر بات کی تھی کہ آپ کی سی وی جو ہے وہ کس طریقے سے آپ اسٹرکچر کر سکتے ہو کس طریقے سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہو کون کون سے کی پوائنٹس آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہو اور آپ کی سی وی کا ڈیزائن کیسے ہونا چاہیے اور کون کون سے اس کے اندر پروفائلنگ آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہو ان سارے چیزوں کے اوپر بات کی تھی اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سی وی پرپیر کرنے کے اوپر بات کی تھی کہ آپ اپنی سی وی کو کس طریقے سے پرپیر کر سکتے ہو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون کون سے ایسے سورسز ہیں جن سے یہاں کے جو کمپنیز ہیں وہ جاب اپلیکیشن یا آپ کی سی وی جو ہے نا وہ ریسیو کرتی ہیں تو آج کی ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور ویڈیو کے کانٹنس جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈائریکٹ پروفائل سرچنگ ڈائریکٹ پروفائل سرچنگ سے مراد کیا ہے ڈائریکٹ پروفائل سرچنگ سے مراد یہ ہے کہ جس کمپنی کو جاب کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے جس کمپنی کو کسی کنٹنیٹ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اس کمپنی کی جو ایچ آر ٹیم ہوتی ہے یا اس کی جو ٹیلنٹ ایکوزیشن ٹیم ہوتی ہے وہ ٹیم جو ہے اس کمپنی کی ریکوائیمنٹ کے حساب سے جو یہاں پہ بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں ان جیسے لینک ٹین ہو گیا جیسے انڈیٹ ہو گیا جیسے لاؤکرگل جیسے بڑے بڑے جو یہاں پہ ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جا کے پروفائل سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پروفائل کو شارٹس کر کے انٹرویو کے لب لاتے ہیں اگر آپ کا ان لنکن میں انڈیٹ میں یا نوکرگل میں پروفائل بنا ہوا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس پروفائل کو اس طریقے سے سٹرکچر کرنے کی کوشش کریں کہ وہ یو ای کی جو مارکیٹ ہے اس کے مطابق وہ ایکسپٹیبل ہو سکے اس کے لیے میں نے آپ کو جو طریقہ کار بتایا تھا وہ طریقہ کار میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی اس ویڈیو کی لنک میں نے بھی ڈسکرپشن میں شیئر کی ہوئی ہے دوسرا جو پروسیجر ہے جس پروسیجر سے یہاں پہ جو کمپنی سے وہ جاپ اپلیکشن ریسیو کرتے ہیں وہ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے واک ان انٹرویوز واک ان انٹرویوز کیا ہے واک ان انٹرویوز یہ ہے کہ جب کمپنی کو بلک میں یا بہت زیادہ تعداد میں اپلیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ واک ان انٹرویوز رکھتے ہیں وہ ایک وینیو رکھتے ہیں اور ایک ٹائم فریم رکھتے ہیں کہ اس دیر سے اس دیر تک اور اس جگہ پہ آپ کو انٹرویو کے لیے آنا ہے تو اس میں وہ کنڈیشن رکھتے ہیں کہ آپ کو پلان ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کے آنی ہے اپنی سی وی پرپیر کر کے اپنے ساتھ لے کے آنی ہے تو پھر وہاں پہ آندے اس پارٹ وہ اس وینیو کے اندر آپ کی انٹرویو کرتے ہیں آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ سیلیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واک ان انٹرویوز کے جو ہے اس میں سیلیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کو پروفائل اس جاب پروفائل کو میج کرتی ہے تو پھر وہ آندے اس پارٹ آپ کو سیلیکشن بھی کر سکتے ہیں تیسرا جو پروسیجر ہے جس پروسیجر سے جس پروسیجر کو یوز کر کے یہاں پہ جو بڑی بڑی کمپنی سے وہ ہائرنگ کرتی ہیں وہ ہے ڈائریکٹ ایچ آر ای میل یا وہ اپنے ایڈورٹائز کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر ڈائریکٹ ایچ آر کا یا ٹیرینٹ ایورشن ٹیم کا ای میل دے دیتے ہیں اس ای میل کے اوپر ان کو آپ نے اپنی سی وی پرورٹ کرنی ہوتی ہے اس ای میل ایڈورٹائزمنٹ میں کچھ کنڈیشنز رکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی سی وی اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ان تک پہنچانی ہوتی ہے تو اس ڈیٹ کے اندر آپ کی سی وی اگر ان تک پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ جو سی وی فارم جب ان کے پاس بلک میں سی وی آ جاتے ہیں تو پھر وہ سی وی جو سکیننگ سافٹ ویر ہے اس کے ذریعے وہ ان کو سکین کرتے ہیں اور اس میں جو کی پوائنٹس ہیں اس کے کی پوائنٹس کے حساب سے وہ جو سافٹ ویر ہے وہ آپ کی سی وی کو شارٹ لسٹ کرتی ہیں اسی لئے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی سی وی کو اس پر دے یو ای سٹرکچر ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں اور اپنی سی وی کے اوپر ورک کریں تاکہ آپ کی سی وی جو ہے وہ شارٹ تیسٹ ہو سکے چوتھا جو سورس ہے چوتھا جس طریقہ جس پروسیجر سے یہاں پہ یو ای کے جو کمپنیز جاپ اپلیکیشن ریسیو کرتے ہیں وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیل ہائرنگ کرتے ہیں انٹرنیل ہائرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دپارٹمنٹ پہ اگر کسی جاپ ویکنسی میں جاپ ویکنٹ ہو جاتا ہے تو دوسرے دپارٹمنٹ سے کسی تیسرے بندے کو اس کے لئے ہائرنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی پروسیجر فالو کیا جاتا ہے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے اس کے بعد اس بندے کی ہائرنگ کی جاتا ہے پانچ بان جو پوائنٹ ہے وہ ہے انلائن پورٹل انلائن پورٹل سے مراد کیا ہے انلائن پورٹل وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کا انلائن ویب سائٹ کے اوپر جا کے اس پورٹل کے اندر آپ کو اپنی سی وی سبمیٹ کرنی ہوتی ہے جیسے ہی یہاں پہ کوئی بڑی کمپنی کوئی جاب ایٹوٹائزمنٹ کرتی ہے اس کے اندر اس کمپنی کا ویب پورٹل پروائیڈ کرتی ہے اور اس میں کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز رکھے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو اپنی سی وی انڈاکومنٹ کے ساتھ اس سٹرکچر کے حساب سے آپ کو اپنی سی وی جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ پہ ان کے پورٹل پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے چھتا جو پروسیجر ہے جو یہاں پہ موسٹلی کمپنیز یوز کرتی ہیں وہ ہے ہارڈ کپی جو کہ آپ ان کی ڈسک پہ جا کے سبمیٹ کرتے ہو یہ بھی جو بھی کمپنی جوپ ایٹورٹائزمنٹ کرتی ہے اس ایٹورٹائزمنٹ میں وہ چیز منشن کرتی ہے کہ آپ کو اپنی سی وی اس ٹرمز ان کنڈیشنز کے ساتھ ان ٹرمز ان کنڈیشنز کے ساتھ اس ٹائم فریم کے اندر آپ کو اپنی سی وی جو ہے ہارڈ کپی اس کے ساتھ فلان فلان ڈکومنز لفت کر کے اٹیج کر کے آپ کو ان کے جو ہیلپ ڈسک ہے یا ان کا جو ریسپشن ہے وہاں پہ آپ کو سبمیٹ کرنی ہوتی ہے جیسے ہی آپ وہاں پہ ان کا سبمیٹ کر دیتے ہو وہ آپ کو کوئی ریفرنس نمبر ڈال دیتے ہیں وہاں آپ کو کوئی ریفرنس نمبر پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کا ریفرنس نمبر یہ ہے اگر آپ کو آگے ٹریک کرنا ہوگا تو آپ اس ریفرنس نمبر کے لیسے آپ نے اپنے جو اپلیکیشن ہے اس کو ٹریک کر سکتے ہو ساتوار جو پروسیجر ہے جس پروسیجر سے یہاں پہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ جوب اپکیشن ایکسپٹ کرتے ہیں وہ ہے QR کوڈ کوئی بھی کمپنی جب بڑی بڑی کمپنیز جو ہے وہ جیسے ہی کیسی جوب کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اس ایڈورٹائزمنٹ کے اندر وہ اپنی کمپنی کا QR کوڈ پروائیڈ کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو QR کوڈ کو سکین کرتے ہو وہ آپ کو اس کمپنی کے ویپ پورٹل کے اوپر لے جاتی ہے اور اس کمپنی کے ویپ پورٹل کے اوپر آپ کو اپنی سی بی جو ہے اپنی داکومنٹ جو ہے ان کے اوپر ان کے سٹینڈر پروسیجر کے حساب سے آپ کو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے آٹھون جو پروسیجر ہے وہ ہے ریفرنس اگر کوئی کسی بڑی کمپنی میں کوئی آپ کا جاننے والا ہو اس کے ریفرنس سے آپ کو آپ اپنی سی بی اس کے جو ایچ آر ہے اس کا تیرنٹ ریکوزیشن ٹی میں اس کے اوپر پروائیڈ کر سکتے ہو ریفرنس کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جاپ جو اینا وہ آفر کرتا ہے ریفرنس کا مطلب یہ ہی ہے کہ کوئی انٹرنل آدمی آپ کی جو سی بی ہے آپ کا جو جو اپلیکیشن ہے وہ جو ریکوائیڈ ریکوائیمنٹ سے ان کے حساب سے آپ کی سی وی اس دپارٹمنٹ تک پہنچا دیتی ہے باقی جو پروسیجر ہوتا ہے جو ہائرنگ پروسیجر ہوتا ہے جو ٹیسٹ پروسیجر ہوتا ہے جو انٹرویو پروسیجر ہوتا ہے وہ ایس پر دیئی رولز یہاں پہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے آپ یہ مت سمجھے کہ ریفرنس کے حساب سے کوئی میرا بندہ اندر بیٹھا ہوا ہو تو پھر وہ بغیر ٹیسٹ کے بغیر انٹرویو کے مجھے وہاں پہ سیلیکشن کروا دے گا تو یہ آٹھ پوائنٹ سے جن کے جن کے ذریعے یہاں پہ یہی کے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ جاپ اپلیکیشن ریسیو کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں بتانے کی کوشش کرے کی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں کی اچار کا جو سرکل ہے جو یہاں پہ اچار کی جو پولیسیز ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی کوشش کروں گا اپنے خیال رکھے گا اپنے دوستوں کا خیال رکھے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جو انفرمیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے والسلام